ویلکم تو ابرار الیکٹیکل ورڈ یوٹیوب چینل ہمارے چینل اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ ویڈیو لیکچر ہمارے مفید ہیں انجینئرز کے لیے تو پلیس سبسکرائب کر دیں لائک بھی کر دیں لیکن شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچیں ہمارا کوئی کمرشل موٹیو نہیں ہے کیونکہ کوئی اتنے ویور نہیں ملنے والے کہ میں اس پہ بینک کروں کہ اس سے مجھے انکم ہوگی تو صرف یہ میں بنا رہا ہوں تاکہ میں جو بھی میرے پاس ہے میں لوگوں کو دے دوں اور ورشاب بھی لوگ میں کراتا ہوں جب تو مختلف ایجنسیز کراتی ہیں ورڈ بینک کے درو بھی کرائیں اور دوسرے یونیورسٹیز میں بھی کرائیں تو یہ تو بہرحال ایک والنٹیری ورک ہے اس میں سپورٹ کریں بہت شکریہ آپ کا دیکھیں یہ میں نے ایک نرشل میں کیا ریکوارمنٹ ہوتی ہے ٹیسٹ کی پر ڈیفرنٹ کٹیگریز آف ٹرانسفارمر وائنڈنگ کٹیگریز سے یہ مراد ہوگی کہ وولٹیج لیویل بھی آ جائے گا اور یونی فارم اور نان یونی فارم جو ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے وائنڈنگ دو قسم کی ہوتی ہیں ٹرانسفارمر پر تو اس کے وہ چارٹ یہ سارا کور کر لے گا تو یہ آپ کو ایک سمری مل جائے گی بہت بہترین اور ہمیشہ ریفر کرنے کے لیے آپ کو ایک کام آئے گی دیکھیں یہ چارٹ ہے آئی ای سی سکھ ڈیرو ڈیرو سیون سکھ جو کہ فالو ہوتا ہے اس میں دیکھیں کلیر کٹ جو ہے ریکوائرمنٹ دی ہوئی ہے کہ کون کون سے ٹیسٹ ہونے ہیں اور وولٹیج کے حساب سے جو کٹیگری ہے آئی ای سی میں وہ بھی منشن ہے اور کٹیگری آف ٹرانسفارمر میں دو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یونی فارم انسولیشن اور نان یونی فارم تو جو آپ کے وولٹیجز ہمارے ٹرانسفارمر دوتے ہیں سیونٹی ٹو پائنٹ فائیب جس کو ہم کہتے ہیں میکسیم یعنی جو نومینل کے بھی میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے آپ دیکھ لیں نومینل میکسیمم آئی ایس سسٹم وولٹیج ایکوپنٹ کا وولٹیج تو یہ یو ایم جو ہے یہ میکسیمم وولٹیج ہے ایکوپنٹ کا جو ہے اور جو اس کا یو این بنے گا نومینل جسے وہ نام لیتے جیسے نومینل وہ سکٹیسز کے بھی ہوا سکٹیسز کے بھی سے نیچے تک کے اور اس تک کے جو ہیں وہ ہوتے سب کے سب میں ہیں ان کا انسولیشن یونی فارم ہوتا ہے اس کے بعد جیسے اسے کاؤز بڑھتی ہے تو پھر یہ نان یونی فارم کا مطلب یہ ہے کہ گریٹڈ وینڈنگ ہوتی ہے فیس سے جب نوٹل کی طرف بڑھتی ہے وینڈنگ تو وہاں پر انسولیشن کی مقدار کم کر سکتے ہیں اور نوٹل پائنٹ پہ آتے آتے ہیں نوٹل بھی اس کا چھوٹا ہوتا ہے نوٹل کی بشنگ کی کاؤز بھی کم ہوتی ہے تو اس طرح یہ دو کٹیگری ہو گئی اور یہ چار وولٹیجز ہو گئے اور میں نے جو دوسرے ویڈیو لیکچر بنائے ہوئے ہیں جس میں میں نے ٹیسٹ وولٹیج اور ایمپلس وولٹیج سوچنگ ایمپلس آئی سی کے تحتی تھی ہیں میں ایک ہی کو فالو کر رہا ہوں آئی سی کو تاکہ سارے جتنے بھی میرے لیکچر میں ایک ہی قسم بھی چیزیں ہوں تو وہ جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹیسٹ کرنا ہے وہ کتنے وولٹیج پہ کرنا ہے وہ پھر وہ آپ میں نے جو پہلے سے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں جس میں میں نے ایمپلس اور لائٹنگ ایمپلس کا سیلیکشن کا طریقہ بھی بتایا ہے سمجھایا بھی ہے تو وہ ساری اس میں احساسل میں کام آئیں گی تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے پھر اس کو کئی اوٹ ڈھونٹیں میرے لیکچر میں یہ آپ کو مل جائیں گی تو اب یہ جو کلاز اس کے نیچے لکھی رہتی ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اس کا پورا طریقہ ڈیفائن ہوتا ہے کہ لائٹنگ ایمپلس اگر آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے اس طریقہ کیا ہے اچھا یہاں فیلال ریکوارمنٹ ہے ریکوارمنٹ جو ہے یہ پھر آئی سی کے تحت جب آپ لکھ دیتے ہیں ایک دفعہ بیڈنگ ڈاکومنٹ میں اور سپلائر پہ بھی لازم ہو جاتا ہے کہ اس کو فالو کرے جب تک کہ ایسی کلاز نہ ہو اس کے اندر کے آپ کا میچوال اگریمنٹ ہو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا پارشل ڈسچار جو ہے وہ ایسی ایجڈی کے دوران ہو سکتا ہے لیکن آپ کی میچوال اگریمنٹ اگر ہے تب اس کے اس وقت آپ اس کو کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں تو دیکھیں لائٹنگ ایمپلس میں یہ اگر آپ یونی فارم میں دیکھیں تو یہ ٹائپ ٹیسٹ ہے یعنی کہ آپ جو بیج ہوگا اس میں ایک پہ ہوگا لیکن اگر اس سے زیادہ والے ہیں پڑھ کرو کہ تمہارا ٹرانسفارمر ون تھرڈی ٹو کے بھی ہے اور ون سیونٹی تک ہے اور اس کے اوپر تین سو تک بھی ہے تو یہ آپ دیکھیں لائٹنگ ایمپلس جو ہے یہ مست ہو گیا یہ روٹین ہے ہر یونیٹ پہ ہوگا یعنی آپ نے دس ٹرانسفارمر خریدے ہیں تو آپ دسوں پہ کریں گے کسی زمانے میں یہ ٹیسٹ بھی ایک پی کیا تھا تھا بہت پہلے کی بات ہے لیکن اب کافی عرصے سے یہ تین کے تین یہ سب کے سب ٹرانسفارمر پہ آپ کو کرنا ہوگا لیکن آپ کو جو ڈسٹیووشن ٹرانسفارمر ہے جیسے آپ کے پاس 11 کے بھی والے ٹرانسفارمر ہیں اور چھوٹے 33 کے بھی کے ٹرانسفارمر ہیں 6.6 کے بھی کے ہیں تو ان پہ یہ ٹائپ ٹیسٹ مانا جائے گا اگر آپ خرید رہے ہیں پردکروں کسی سپلائر سے تیس کے قریب ایک ہی ساتھ ایک ہی بیچ ایک ہی ڈیزائن تو اس میں پھر ہی آپ ٹائپ ٹیسٹ کریں گے یعنی کسی ایک پہ کریں گے لیکن اگر آپ ٹرانسفارمر خرید رہے ہیں 132 کے وی اینڈ اباؤو اور 66 کے وی سے زیادہ والا 132 جب میں کہتا ہوں تو 110 کہہ لو 123 کہہ دو مختلف ملکوں میں مختلف ہے تو وہ سب پہ صرف ایک ٹرانسفارمر ٹیسٹ نہیں ہوگا بلکہ پھر آپ کو سارے ٹرانسفارمر اگر آپ پانچ لے رہے ہیں دس لے رہے ہیں کیونکہ کونٹیٹی ایسا ہی ہوتی ہے پانچ دس چار کبھی ایک بھی ہوتی ہے تو یہ روٹین ٹیسٹ ہے روٹین ٹیسٹ ہے کیا مطلب ہوگا کہ ہر ٹرانسفارمر بھی کیا جائے گا اچھا سوچنگ ایمپلز کے جو میں نے لیکچر پہلے بنائے ہوئے اس میں میں نے بتایا ہے کہ یہ اپلیکیبل نہیں ہوتا 72.5 کے بھی تک اس کے بعد اگر ہائی وولٹیج ایک کے ٹرانسفارمر رہے ہیں تو اس پہ یہ آگے دیکھیں یہاں پر 170 تک بھی ایک ٹرانسفارمر نہیں ہے اس کے بعد یہ روٹین ٹیسٹ بن جاتا ہے یہ چیز میں نے ویڈیو لیکچر جس میں کہ میں نے لائٹنگ ایمپلز اور سوچنگ ایمپلز کے ٹیبل دیے ہوئے ہیں دوبارہ میں اس کو نہیں میں نے یہاں پہ دیئے ویڈیو علم بھی ہو جاتی ہے تو وہ سارے کے سارے ٹیبل آپ کو میں نے وہاں پر دے دیئے ہیں سٹینڈر ٹیبل اسی سے تو اسی لئے وہ آپ ریفر کر سکتے ہیں پھر یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی یہ دیکھیں لانگ ڈیوڈیشن اے سی ایل ڈی یہ دیکھیں یہاں ناٹ اپلی کے بھی لے اسی لئے آپ جہاں سنتے نہیں ہیں اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں یہ اسپیشل ٹیسٹ کے طور پر ہے اگر ایگری کریں مینو فیکچر اور اس کے بعد باقی آگئے آئی وولٹیجز پر دیکھیں تو یہ روٹین ٹیسٹ ہے یعنی ہر ایک پر کرنا پڑے گا جو اسپیشل ٹیسٹ کا مطلب ہے کہ پھر اگری کرنا پڑے گا آپ کو سپلئر کو اور آنر کو پھر آپ دیکھیں یہ اسی ایس ڈی جو ہے یہ روٹین روٹین یہاں پہ یہ سپیشل یہاں پہ یہ سپیشل یعنی یہ اسی ایس ڈی جو ہے وہ ان دو میں روٹین ہے اور یہ جو اس کے ہائر وولٹیج پہ جائیں گے تو پھر آپ کا اسپیشل کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایس ڈی جو ہے اسی ڈی جو ہے اسی ایس ڈی جو ہے یعنی سوچنگ اپک ٹیسٹ is not required دی دیس شوڈ بھی کو لوگ کلیرلی سٹیٹیڈ ان دی ڈاکومنٹ ٹیک ہے تو یعنی ڈاکومنٹ میں آپ پہ ہونا چاہیے یہ سارا کسارا لکھتا ہو ان کوئی ڈاکومنٹ کا سیپریٹ ایس ڈی وولٹ ہے اس کا جو میں نے الیکیک ویڈیو بنا کے ڈال دیا ہے یہ دیکھیں یہ تو کرنی ہے سب پہ کرنا ہے ہر ایک ٹرانسوار پہ کرنا ہے کچھ بھی وولٹیج ہو تو سیپریٹ سورز جو ایس ڈی وولٹیج ٹیسٹ ہے جس کو کہ میں نے بتایا ان ویڈیو میں کہ وہ تو بڑا اس کا نام سا نام بھی ہے پریشر ٹیسٹ کرنا ہے پریشر ٹیسٹ کرنا ہے تو وہ پریشر ٹیسٹ وہ ہر ٹرانسوار پہ ضروری ہے تو یہ سمری آپ کو کام آئے گی بہت امپارٹن سمری ہے بہت امپارٹن چارٹ ہے ریفریبل ہے کیونکہ سٹینڈر سے ڈائریکٹ میں نے لیا ہے تو اس میں کوئی بھی دور آئے نہیں ہوں گی کہ یہ ہم نہیں کر رہے یا نہیں کرا رہے تو یہ آپ کو اگر آپ چارٹ کو اپنے سامنے رکھیں پرنٹ کر کے تو آپ کو بڑا اس کا فائدہ انشاءاللہ ہوگا تو اگر پسند آئے تو لائک دو